اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی ٹیلنٹیٹ بہت ماشاءاللہ مشہور بھی ہیں اور بہت اچھا سکھاتے ہیں ٹیچر ہیں اون لائن دیڈیر ارسلان بھائی ان کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر ڈیزائن اکیڈمی کے نام سے اور ان کی ویڈ ایس ایم اس کے اوپر اور ماشاءاللہ اگر آپ ان کے ٹیٹوریوز دیکھیں گے جی ایف ایکس منٹور کا آپ نے سنا ہوگا ان کی ٹکٹ کے ٹیٹوریوز ان کے بھی ماشاءاللہ سے ہوتا ہے تو ارسلان بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر میرے مجھے ٹائم دینے کا تو شروع میں آپ تھوڑا سا اپنا انٹرودیکشن دیتے ہیں آپ کو لوگ جانتے ہوں گے سارے زیادہ تر لوگ یہاں پر تھوڑا سا اپنا جرنی بتا دیں اور تھوڑا سا انٹرودیکشن دیں ٹھیک 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 ہ ٹھیک تو آپ کو اسواری تریننگ بھی دیتا ہوں لوگوں کو گرافک ڈیزائنگ سکھاتا ہوں فریلانسیگ سکھاتا ہوں اور چینل کے طور پر سکھاتا ہوں اور پرائیویٹ ٹریننگ بھی دیتا ہوں آگر لوگ جو ہیں آن لائن ارن کر سکیں تو زیادہ میرا فریلانسیگ پر ہے پلاس میں آج کل جو ہے میرا فوکس ہے لوگوں کو فریلانس سکھاتا ہوں ہم سٹاک والی ویب سائٹ پر لے کر ہیں تاکہ وہاں پر اپنا ڈیزائن سٹاک بیچ کر پیسے کما سکیں اگر فری لانسنگ ورک نہیں کہہ رہی آپ نے یہ جو بات کی ہے نا یہ یوتھ کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے آپ کی اس میں ایک ویڈیو بھی تھی کہ آپ جب سو رہے ہوں تو پیسے بنتے بان رہے ہوں گے آپ کے پیچھے کیونکہ آپ نے ایک پرلٹ کھا دی ہے اور اس کے بعد وہ پھر وہ چلتی جا رہی ہے اچھا اب ایک ایسا بچہ جس نے کبھی اس کو سٹاک فوٹیج اس کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ بہت اچھے انیمیشن بنا لیتا ہے یا پھر بہت اچھے ڈیزائن بنا لیتا ہے اچھے نہیں پتا کہ شیٹر سٹاک کیا ہوتا ہے یا پھر باقی ویب سیٹ کیا ہوتی ہے اس کے لئے کوئی تھوڑا سا کیا اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے اچھا اس میں ایک تو یوٹیوب کے پر بہت سارے رسورسز موجود ہیں بہت سارے لوگ شیٹر سٹاکی جننگ دے رہے ہیں بہت سارے اور ویب سیٹ کی دے رہے ہیں اور ایپ یو وانٹ ٹو سیل آن گرافک ریویر یا کریٹی مارکٹ تو اس کی پلی لیسٹ میں نے کریئٹ کی ہی تو وہاں سے میں نے بلکل بیگنر لیول سے پتایا ہے کہ کس طریقے سے اکاؤنٹ بنانا ہے کیا کیا آپ کو چیزیں ایکوائیڈ ہیں کس طریقے سے اپرویول ملے گی اند سو آن تو ایسے بیگنر سب سے پہلے تو آپ کو نا انسپریشن لینی چاہیے جو چیز آئیٹم اپروو ہو رہی ہیں جو ریسنٹ اپرووڈ آئٹمز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ایسا آ رہا ہے وہاں پر ان کے ویب سیٹس کے اوپر جو نئے آئٹمز ہیں وہ ایسا ہم کچھ کرنے کو شکر کریں اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ بیگنرز کو جو مشکل لگتی ہے یا آپ دل چھوڑ جاتے ہیں وہ ریجیکشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گیا تو یہ ویب سیٹ بھی میرے کابل نہیں ہے یہ ویب سیٹ بہت زیادہ سخت ہے ایسا نہیں ہے جن کے اوپر آپ سب کے اوپر سیمیلر کام اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزمپل آپ نے ایک لوگو ڈیزائن کیا ہے تو اگر ایک جگہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو دیر آر ادھر ویب سیٹس لائک شٹر سٹوک اگر آپ کا ڈیزائن اچھا ہے اور ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو گئے تو آپ یہی ڈیزائن کسی اور ویب سیٹ پر رکھ کے بھی سیل کروا سکتے ہیں اچھا سیئے اب اس کے اندر اب اگر ایک بچہ ہے اس کے پاس صرف موبائل فون ہے فر ایکزمپل ہم تھوڑا سا ایسا سنیریو ڈسکس کر لیں ایک بچہ کے پاس موبائل فون ہے افکورس اس کے پاس ڈیزائن سے ریلیٹیٹ اس طرح کی ایکسیس نہیں ہوگی کیا وہ صرف پکچر اپلوڈ کر کے اچھی قوالیٹی کی پکچر اپلوڈ کر کے ان میں سے کسی ویب سیٹ کے اوپر جا سکتا ہے یہ اڈوبی سٹوک شیٹر سٹوک فری پیک اور کریٹیو مارکیٹ اور فوٹو ڈون اس جیسی ویب سیٹ کے اوپر ہوتا ہے لیکن موسٹلی جو ہیں پریفر کرتے ہیں کہ آپ کا ایک پورا سٹوڈیو جس میں سٹوڈیو ٹائپ ورک ہوا پھر یہ زیادہ اپلوڈ کیا لیکن میں نے یہ خود بھی تجربہ کیا ہے کہ میں نے اپر یہ گھر کے پیچھے میرے فصلیں تھی تو میں وہاں پہ جا گا کچھ فوٹوز لیں ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے میں نے ایڈٹ کیا فوٹو شاپ میں یا کسی بھی آپ موبائل والے سوٹوے سے ایڈٹ کر کے اچھے اس کی قرار گریڈنگ کر کے جب میں نے اپلوڈ کیا اس کو تو وہ بھی اپلوڈ ہوگی تھی میں نے اپلوڈ کیا میں نے اپلوڈ کیا تو موبائل کے تھوڈ بھی پوسیبل ہے لیکن یہ نہ ہوکے آپ موبائل بھی وہ والے لینجز کا دو میگا پکسل فوٹو آتی ہو اس کے لیے آپ کو ریکوائیڈ بھی بہت زیادہ اچھے پکسل ساہیں ہیں اچھی لارج امج چاہیے کرسپ امج چاہیے جو کہ کوالیٹی والی ہو اپلوڈ ہو سکے آپ کی ارنگ کتنی ہے منتلی اچھا ارسلان بھئی اب اب اس میں جانا تھوڑا سا اگر تھوڑا شفٹ کروں اس میں ایک مجھے بلکہ ایک بندے نے مجھے question بھی بھیجاتا کہ ارسلان بھئی Canva کے اتنے خلاف کیوں ہیں بس آپ خلاف نہیں ہوں گے میرا لیکن آپ کی کچھ ویڈیوز ہو گیا رہا ہے کی وجہ شاید ایسا تاثر جاتا ہے کہ آپ خلاف ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ بنا بیسک وجہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بات جو ہے ویوز ملتے رہیں یہ تو سب کو پتا ہونی چاہیے ایسی بات ٹھیک ہے تو ایک تو وہ ریزن ہے دوسری بات سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ Canva کو مس کنسپٹ کر دیا گیا بہت سارے گروز ہمارے جو سینئرز ہیں وہ پانچ سو ڈالر کمائیں ہزار ڈالر کمائیں اور جو بیگنر ہے چارہ Canva کھولتا ہے اور جا کے ایڈٹ کرنا شروع کرتے ہیں ٹیمپلٹس اور وہ ہی آگے سیل کرنی کوشش کرتا ہے تو میرا یہاں پہ خلاف اس چیز کا تھا کہ وہ ٹیمپلٹس جو ہیں وہ ایک بندہ سیل کر چکا پھر دوسرا کرتا پھر تیسرا کرتا وہ کیا کہتے یہ عوام جو ہے وہ وائرل کر دیتی اس چیز کو لیکن اس کی ڈیپ ڈاؤن چیز سمجھنے چاہے کہ وہ کوپی رائٹس کا مسئلہ تھا ویب سائٹ آپ کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیں گی فائی ور اپور وغیرہ تو اس چیز سے بچنے کے لئے آپ لوگوں کو یہ ٹرین کریں کہ آپ کرنا یوز کریں لیکن اس میں یونیک ڈیزائن کریں کریٹیوٹی لے کریں اور پھر سیل کریں مجھے یہاں تک میری میں چیز کا خلاف ہوں اور باقی مجھے اس چیز کا کوئی نہیں مسئلہ آپ چاہے کینو یوز کریں تو جائے آپ پیگزار یوز کریں کچھ بھی یوز کریں اور منتلی جو ہے وہ لاکھوں روپے کمار رہے کنو کر سیل کر کر کھ تو یہ بس یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو سینیرز ان کو ایڈیا نہیں ہے یا وہ اپنی ایج میں چیز دیکھ نہیں پائے اور آج جو ان کو دیکھنے کو مل رہا یہ ساری چیزیں ہیں ان دیکھتے ہیں ان کو انٹرپیٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہنڈرڈ میں سے ایک دو سٹوریز آپ کے سامنے آگیا آپ ان سٹوریز کو ہائلائٹ کروا کے ہماری لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ گمرا کر رہے ہیں یا ان کو پروپر گائیڈ کر رہے تو اس چیز کے میں خلاف ہوں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹول سارے ایک جیسے ہوتے ہیں بس آپ کا مائن جو ہے وہ خیرٹی ہونا چاہیے آپ کی skill اچھی ہونی سٹریم یارٹ کے اندر جو گیسٹ کی سکرین نہیں ہم allow کر سکتے ہے وہاں پر کدھر آتا ہے کوئی آئیڈیا ہے تو وہ نیچے گیسٹ کی لے آؤٹ ہے جہاں پر وہیں پہ بھی بیجا نا ٹھیک ہے یہ آگیا 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 یہ دیکھیں سو یہ آل ٹائم سولڈ میں نے آپ کو صرف سٹیڈز بتا رہا ہوں اوپر والے میں نے نہیں آپ کو دکھائے ٹھیک ہے تو یہ آل ٹائم لائٹ آل ٹائم ویوڈ ہیں یہ سارے ایک کارڈ ہے جو اس کی مالیت چھے ڈالر تھی اب پرائز بڑھا دی گئی یہ نو ڈالر تک چلی گئی ٹھیک ایک سمپل سا کارڈ جس کو میں نے ڈیفرن ٹارمیٹ میں رکھا ہو ہے یہ پرکس ہوتے ہیں مثلا کلائنٹ کو انگیج کرنے کے لیے یا یوزر کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس ہر طرح کی فارمیٹ مجود ہیں چار فارمیٹ میں میں ایک سمپل سا کارڈ رکھا ہے بیک دکھتے رہتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ہی سیلز جو سٹارٹ میں میں بات کی تھی یا میں اکثر اپنی سٹوک بناتا ہوں ویڈیو تو اس میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ سوئے ہو ہیں اور آپ کی سیلز جو ہیں وہ رہتے ہیں تو یہ یہ وہی سین ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پلوڈ کی ہے اور آپ کریئیٹنگ ٹیمپلٹ ٹھیک ہے میری اس ویب سائیڈ کے اوپر ٹیمپلٹ ٹیمپلٹ مجھوڈ ہیں جو کہ بار بار سیلز ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ یانے والے دنوں میں اس کو میں ٹیپل کر دوں گا تاکہ اور زیادہ سیل جن ریٹ ہو سکے اور زیادہ ارنی ہو سکے ٹھیک ہے سی اٹھ واس جس ای سمال اگزیمپل جس میں آپ کو دکھائی تھی کہ ایک کارٹ اتنا کر رہے ہیں تو یو کانٹ امیجن کہ ہاو مچ پیپل کن ارن ٹھیک ہے اور یہ ایک دن دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک ٹھیک ن یہ ایٹم میں دو در اٹھارا میں ڈالی تھی اچھا میں شاید ٹھیک جی ارسلان بھی ایکشلی سوری میں ایکشلی یہی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو آپ نے پانچ سو پلس ٹیمپلٹ ڈائیں یہ اوور تا سا ٹھیک ہے بارہ سے تیرہ تو اس میں اگر آپ کو سٹیٹس دکھاؤں یہ ریکھیں یہ ٹو فورٹی ڈالر ٹوٹل سیل جنریٹ ہوئی ہیں ان کا کٹ کٹ آ کے بائیس پرڈکٹ سیل ہے وہ وان سکسٹی ایٹ ڈالر جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ ہوئی اور یہ بھی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر اپنا جو ڈیزائن ٹیمپلٹس وغیرہ سیل کر کے آپ ایسے کم آ سکتے ہیں اچھا اب آپ ماشاءاللہ اس سٹاک اس دنیا کے اندر ہے یہ ویسے ایک ایسی دنیا جو سٹاک والی ہے اس میں پاکستانی مارکٹ کے اندر بہت کام لوگ ہیں میرے خال سے میں نے تو صرف آپ کی ویڈیوز دیکھیں جو صحیح طرح انسانوں کی طرح سکھا رہا ہے نہیں تو وہ ہائی اینڈ نولیج کے آپ ایسے کر سکتے ہو آپ ایسے کر سکتے ہو انسائٹ جو ہوتی ہیں جو صحیح والی جس جو جب آپ نے چیزیں اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد جو چیلیز وغیرہ آتا ہے ایسے میں میں نے پاکستانی کی کسی کی ویڈیو دیکھی نہیں ہے اچھا آپ آپ کیا ٹپس دیتے ہیں کہ لائک اگر کسی نے اپنا آپ اپروول ریٹ کو زیادہ کرنا ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس کا کانٹنٹ اس کے ٹائم پلیٹ اس کی پکچرز یوز جو ہے وہ اپروو ہو سکیں اس کے کیا آپ ٹپس دیتے ہیں اچھے میں سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میرے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سارے سمارٹ ڈیزائنرز پاکستان کی ایک کمیونٹی ہے فیس بک کے اوپر آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں فیو گائز آر انٹرسٹڈین کریٹنگ ٹیمپلٹس یا آپ نے لینے وہاں پر ایک میرا بڑا پیارا دوست ہے بلال پٹیل ٹھیک ہے آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی اپنے اور پوڈکاست کرنے ہیں ریلیونٹ ٹو سٹاک اور اس طرح کی چیزیں تو وہ بلال پٹیل بڑا دبست کام کر رہے ہیں ہیز ان ٹاپ ٹین آن فری پک پر ٹین میں جو ٹاپ ٹین سیلز ان میں سے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہیز ڈوئنگ امیزنگ ج سیم کام کرتے ہیں لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ان سے فری ٹیپس لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ انہوں نے چینل کرنا تھا ابھی تک نہیں کیا لیکن میرا پلان ہے کہ ان کو بھی اس طرف لے کے ہیں لوگوں کو ٹرین کریں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اپروول کی تو اس میں نہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ ہم ریسنٹ اپرووڈ جو ڈیٹا ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اپزرک کرتے ہیں کہ کس طریقی کے آئیٹمز جو ہیں وہ اپرووڈ ہو رہی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہم ایونٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں گوگل کلینڈر کھولیں اور وہاں پر آپ کو پتہ لے گا کہ آنے والے ریسنٹ ایونٹس کون سے ہم ان کے ریلیونٹ جو ہے ڈیٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے فر ایکزیمپل اب کریس میں ساری ہے تو کریس مس کارز یا کریس مس گرافکس بنانے شروع کریں نیو جیئر آ رہی ہے تو نیو جیئر کا ریلیونٹس سٹارٹ ہو گیا پھر ٹھوڑا سا لبی ڈبی قسم کے ہم جو ہے اپنے ٹیمپلیٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آگے جولائی آ جاتا ہے جی تو وہ ہپی انڈیپینڈنس کا آگیا یا پاکستان کا آگیا تو ہپی انڈیپینڈنس انڈیا کا آگیا تو اس طرح ڈیفرنٹ ملکوں کے ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہ بیسڈ آن ڈیفرنٹ ایونٹس ہم جو ہیں وہ کر لے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا جو کام ہے وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن وہ نش بیسڈ ہوتا ہے ہم بزنس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ ہے جس کا ٹیکسی کا کام ہے ٹیکسی بغیرہ وہ رنٹ پر دیتا ہے یا وہ کارز بغیرہ رنٹل ہے تو وہ ہم اس کے ریلیونٹ اپنے ٹ ریل سٹیٹ کا ہے یا ہمارے پاس کوئی بزنس آنر ہے یا کوئی بیوٹی کے ریلیونٹ ہے اس طریقے سے ہم اس کے تیمپلٹس کرنے شروع کرتے ہیں یہ بزنس کی یہ تھوڑا پروسیس جو ہے وہ لو ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی ریر بندہ ہے جو کہ آ کے اس طرح کے تیمپلٹس جو ہے وہ سل ڈونڈ رہا ہوتا ہے پڑ میں میں نے اپنا نش اسی اسی نش سپیسی کی رکھا ہوا ہے کہ صرف بزنس کو ٹارگٹ کیا ہوا لیکن یہ ٹھیک ہے جتنا بھی آ رہا ہے ٹیک ہے اسے زیادہ آن کر رہے ہیں میں اسے زیادہ آن کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا مائک نا تھوڑا سا دور کریں وہ آ رہی ہے سانس چھوہے نا بہت زیادہ ٹھیک ہے ابھی بہتہ رہا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ٹاک فوٹی جس یہ اس طرح کی جس ہے اس سے جو رہنگ ہوتی ہے کہ ہم پہ اس پر ٹوٹلی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے بہت سارے بچے یہاں پہ فریلانس کے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں بلکل اس پر کر سکتے ہیں ٹوٹلی لائک فریلانسنگ اس میں صرف آپ کے پاس جو ہے نا کمیونکیشن نہیں ہوتی آپ کے درمیان اور کسٹمر کے درمیان کمیونکیشن نہیں ہوتی اس میں آپ کی کمیونکیشن اس ویب سائٹ کے سورہ ہوتی ہے آپ نے ویب سائٹ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ٹیمپلیٹس کیریٹ کرنا ہے اب برا ڈیپینڈنسی کا تو اس میں بھی آپ کے پاس کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت جیسے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے پاکستانی عوام کا کمپیٹیشن کوئی نہیں ہے ان ویب سائٹ کے اوپر بہت ہی ہے اگر آپ ایک ہزار بند ہے تو اس میں سے دو بندے کی اپروویل ریشو ہے باکستان رہے ریجیکٹڈ ہے کیونکہ ان کے ڈیزائن سینس ہی نہیں ہے ہم ابھی تک اپنے ڈیزائن سینس کے اوپر ورک ہی نہیں کر رہے ہم سمیتے ہیں کہ ایک کارڈ آپ کو ڈیزائن کرنا آگیا اور آپ کریٹیو ڈیزائنر بن گئے یہ غلط ہے لیکن گھورے اور بنگلہ دیش انڈیانز اور اسیز میں کود رہے ہیں ان کے پاس ڈگریز ہیں اسیزوں کی ایک ایک گریڈ سال لگا کے سرٹیفیکیشنز لیتے ہیں آپ بلیب نہیں کرو گا میرے پیڈ کورسز میں پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ انڈیانز ہوتے ہیں پانچ پرسنٹ شی پرسنٹ بنگلہ دیشی ہوتے ہیں کچھ باکی لوگ کنٹریز سے آ جاتے ہیں تو یہ ان کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے وہ دے وانٹ ٹو لرن ٹو ارن فرم دیز ویب سائٹ اور وہ اس لیے جوائن کرتے ہیں سیشنز کہ وہ ان ویب سائٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ورک کرتے ہیں اور کس طریقے چیزیں ہیں سوڈیپینڈنسی کی بات دوبارہ ہم کرتے ہیں کہ آپ اگر جب تک کریٹ کرتے رہیں گے ٹیمپلیٹس آپ کی ارننگ ہوتی رہے گی جیسے آپ رک جائیں گے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اچھا ارسلان بھئی آپ نے ڈیزائن سینس کی بات کی ای نو کہ بہت ساری چیزیں ہمارے خاص طور پر گروز کے اندر بھی کچھ چیزیں جو پڑا رہے ہوتے ہیں آپ پاکستانی قوم کو کیا ایک واحد چیز ڈیزائن سینس کے اندر سکھانا چاہیں گے کہ یہ چیز لازمی سیکھ لیں اس چیز کو لازمی اپروف کر لیں باقی جا ہے ساتھ ساتھ ہو جائے گا یہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ ڈیزائن تھیوری کو تھوڑا سا پڑھ لیں زیادہ نہیں تھوڑا سا پڑھ لیں اور ڈیزائن جو کی نا کمپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈیزائن تیار کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہر چیز کی ایک کمپوزیشن ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا مثلا جیسے آپ نے کوئی فصل اگانی ہے تو اس کے اندر حل چلانا ہی پڑنا ہے ٹھیک ہے نا اچھی فصل کے لیے اچھا حل چلائیں گے اس کی مٹی کو ذرہیز کریں گے وہ والا سین ہے تو یہ کمپوزیشن بھی وہی ہے کہ اچھا ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کو پتاؤ کہ کون سا پارٹ کدھر لگ رہا اور کیوں لگ رہا ٹھیک ہے اور اگر یہ لگائیں گے تو کتنا پرسنٹ ایفیکٹیو ہے کسٹمر کو کیا پسند آئے گا کسٹمر اس چیز کو کلک کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیپچر اس کا مائنڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں ٹائپوگرافی ہے اور اس کے علاوہ شیپس کی تھیوری ہے کہ آپ شیپس کون سی کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزمپل سرکل ہے تو وہ کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کمپلیٹ کوئی چیز دکھانی تو ہم سرکلز کا یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریکٹینگلز دکھا رہے ہیں تو ٹرائنگلز دکھا رہے ہیں تو بیلنس چیز کو آ گیا اُلٹی کر دے ایم بیلنس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے پہاڑ ہے تو وہ ایک ٹرائنگل کی شکل ہے پیرامیڈ تو ہے وہ ایک ٹرائنگل لیکن اس کو اُلٹا کر دے تو وہ ایم بیلنس ہے کہ شاید اس طرف گر جائے یا اس طرف گر جائے تو یہ کلرز کی جو ہے ڈیزائن کی کچھ تھیوریز ہیں ان کو آپ اگر ایک ہفتے میں وہ سمجھ آ جاتی ہیں اگر اس کو دھیان سے ہم کر لیں اس کے اوپر تھوڑا فرق کر لیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیزائن آپ کے کافی حد تک بہترین ہونا شروع ہو جائیں اور باقی جو ہے وہ پریکٹس ہے ٹھیک ہے وہ آپ کسی کا ڈیزائن دیکھیں ویسا پہلے بنانے کی کوشش کریں لوگ کہیں گے یہ تو کاپی ہو جائے گا لیکن آپ کوشش کریں کہ پہلے ویسا بنائیں اس کے بعد پھر آپ آپ اپنے یونیک بنانا شکریہ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسپریشن بہت ضروری ہے اور انسپریشن کے ساتھ جب آپ ڈیزائن بنانا شروع کر رہتے ہیں اور پریکٹس میں رہتے ہیں کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے اندر already وہ چیز جو ہے نا وہ پودا جو ہے وہ پڑوان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کریٹیویٹی کا ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیر پھکی یا کوئی دوائی ہے ٹھیک ہے سو دنیا کے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو without practice آج ہے سوائے کھانے کے ٹھیک ہے کھانے کے وہ بھی آپ کو parents ہی سکھاتے ہیں کھانا کیا سے اس کی بھی بچوں میں بہت practice ہوتی ہے exactly exactly وہی چیز ٹھیک ہے تو اس چیز کا بس آپ دیکھیں practice کریں اور وہ theory کو تھوڑا سا discuss کر لیں آپ اس کو حضم کر لیں تو وہ آپ کی design automatically اچھے ہونا شروع جاتے ہیں اچھا رسلان بھئی آپ already youtube کے اوپر تو سکھاتے ہیں اور آپ paid courses بھی کرواتے ہیں دونوں میں کیا difference ہوتا ہے آپ کی like جو youtube کے پر جو content جو کرواتے ہیں جو website ہے آپ کی designacademy.pk کے نام سے ان میں کیا difference ہوتا ہے designacademy.pk کو پر live sessions ہوتے ہیں صرف ٹھیک ہے اس میں میری personal mentorship ہوتی ہے اب یہ جو session ہے اگر آپ کسی گورے کے موزے سنتے mostly گورے اس طرح کی information نہیں provide کرتے ٹھیک ہے وہ جو ہے اس طرح کا knowledge کم سے کم 200-400 dollar کی class رکھ کے پھر وہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں personal کافی دہا ایسی classes لے چکا ہوں گوروں کی وہ کم سے کم 99 dollar کی ان کی ایک session ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ایک گھنٹہ وہ بات کرتے اور گائب ہو جاتے اور کوئی دس باتیں بتائیں ایک میرے جو live sessions میں ہوتے ایک تو میری personal mentorship ہوتی میرا کس طرح کا experience رہا اور آپ کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے اپنے freelance journey میں اگر آپ passive income کی طرف جانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اوپر یہ چیز نہیں ہوتی اس میں ایک ویڈیو آجاتی ہے اور اگر کبھی دل کیا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک آدھی سائن میں attach کر دیتا سوچا تھا کہ پریمیم سائل کروں گا لیکن پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس کو فری میں کر دیا لیکن اس کو آپ کو بہت اچھا ملتا اس کے پر یوٹیوب کے اوپر بہت اچھا ریس پانس ملتا اور بہت سارے بچے اس تیکھ بھی رہے ہیں ہاں جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ حیران ہوں گے کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ سمیت ہیں کہ ہم تو کروڑپتی بن گا ایسا نہیں بلکل بھی آپ خود یوٹیوب چینل چلاتے آپ کو نازہ ہوگا کہ ہمیں کتنے پیسے ملتے تو یہ جس یہ ہے کہ آپ کے سامنے بندہ بس نام بن جاتا لوگ جانا شروع کر دیتے ایک آرڈینز بیلڈ ہو جاتی ہے پیار محبت کی بات ہو جاتی ہے ایک کنیکشن بیلڈ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے ہم نے کنٹینیو کیا ہوا لیکن ماشاء اللہ جو بڑے گروز ہیں ان کی ارنیگ اچھی ہے وہ اچھا ارنیگ کرتے ہیں اس چیز سے ہمارا بھی ٹائم آئے گا لیکن ابھی فیلحال جو فوکس آرڈینز بیلڈنگ پہ تو الحمدللیلہ وہ چیز جاری رہے گی لوگوں کو اچھا ارسلان بھئی آپ نے بہت سارے پروجیکٹ کیوں گے اپنی جرنی کے اندر ابھی اپنا پہلا پروجیکٹ اگر آپ کو یاد ہے جب آپ سٹائم ڈیزائن سیکھے یہ ساری چیزیں سیکھے پہلا پروجیکٹ آپ کا کون سا جو آپ نے کیا تا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر چھوٹے لیول سے بھی سٹارٹ کیا تو ہم ایک ہائی لیول کے پر پہنچ سکتے میرا جو پہلا کام تھا میں اپنا جو آغاز کیا تھا اپنے اس ڈیزائن کریئر کا میں فلیش کے اوپر کام کرتا تھا اور وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی بہت پرانی سٹک مین فائٹ کر ہوتے سٹک فگرز ہوتی ہیں شاید آپ نے بھی دیکھی تو وہ بہت امیز مجھے کیا تو اس وقت تو اٹھ وائی فرس ڈریم کے وہ میں اس قسم کی انیمیشن کر تو پھر میں فلیش سسٹم لے کے دیا پھر میں فلیش انسٹال کیا پھر پھر لگا فلیش کے ثرو بنتی ہے کی بائی کی انیمیشن بنتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹائم لائن کے اوپر ساری سیٹنگ کرنا شروع کر دی پھر میں نے پہلا کریکٹر پھر پھر وہ میری پہلی انیمیشن تھی اور اس طرح میں نے وہ سٹک فگر کو انیمیٹ کیا اور دیرم اس چیز کو ماسٹر کر لیا تو پہلی ارننگ میری آئی تھی ایک ٹی وی ایڈ سے جس میں میرے سٹی میں ہے رویل سویٹس اور رچنا سویٹس ان دونوں کی ایڈ میں نے کرییٹ کی تھی جو کہ پوری فلیش بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں ایک کارٹون کریکٹر سکرین آتی تھی ایسے پاپ اوکے 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 نمبر آتا تقریبا کوئی تیس سے پہنٹی سیکنڈ کی وو تھی ان لائک ٹو وی ٹو وی ٹو 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 اور اس کا مجھے روپیز تک اوکے 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 کیونکہ میں پریکٹس کرتا رہا تھا مجھے پتا تھا یہ میں کر رہا ہوں ایک ایک کارٹون بھاگ آتا ہے اور اوکے سکرین پر اپیر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ روال سویٹ سے آکر آپ سویٹ چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا پھر میں اس طریقے سے ایک اور ساتھ والی رائل سویٹ کے ساتھ رجھ سویٹ تھی انہوں نے کانٹ کیا پھر ان سے میں کیا اور پھر انہوں نے دو دیا اس طریقے سے میری جرنی سٹارٹ ہو گی لیکن یہ کہ جب میں جتنی بھی ایک رائس فیکٹری تھی ان کے لئے میں نے کی کی تھی انیمیشن کی بوری گرتی ہے اور پھر وہ نیچے سے اوپر سے چاوال نکلتے گرتے ہیں نیچے سے تھوڑا سا ہلکا سا کٹا بیٹی سی آتی ہے اس طریقے سے میں نے 3D میں چیز ہم نے create کی تھی میں نے اور بھائی نے پھر کورل درا کی طرف میں نے کورل کو سیکھا بقاعدہ پھر میں نے فوٹو شاپ کو سیکھا پھر یہاں پر آکھے میں نے ایک پرنٹنگ ہاؤس کو جو کہ وہ بھی منتلی مجھے چوبیس بچوں سے پوچھنے تو بچار دو دو سال سے صرف ٹائیری کھول رہے ہوتے ہیں ان کو انجن کھول نہیں سکھایا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ وہ میرے ساتھ ساتھ سال ہو گیا تھا مجھے ان کے ساتھ آئیج کرتا ہو جو کھرائیٹ سم انیمیشن پر چلتا تھا ایک سوفٹر راوسی تھا ایک طرح کا وہ بھی پرنٹی گئے لیکن کبھی سسٹم پہ نہیں بٹھا جب بٹھانا صرف انیمیشن کرنے کے لئے لیکن میں وہاں پہ 3D Mac سیکھنے گیا تھا میں کورل سیکھنے گیا تھا لیکن وہاں پہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں لیکن جب بھی موقع ملتا تھا کہ لوکل کلائنٹ آتا تھا تو میں اس کو کریئیٹ کر دیتا تھا بہت ساری گزری ہیں اور وہی بوس والی میں نے اگزیمپل دیئے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں ابھی تک یہ trend چلتا آرہا لیکن پھر بھی لوگ جو چاہت ہوتی کہ میں سیکھ جاتا ہے سیکھ لیکن لیکن میں اپنی موٹھی کبھی باند نہیں رکھی میں موٹھی آن رکھتا ہوں اگر کسی بندے نے مجھے پی کیا ہے فر سم ریزن کہ مجھے یہ سیکھنا ہے تو میں اس کو ون تھاؤن پرسنٹ دیتا ہوں کہ تم نے پی کیا تو یہ لو میرے میرے آتھ بناتے ہیں ان کے لئے اگر یہ سٹاک مجھے کی اور سٹاک ایمیجز کی جو مارکٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں کسی طریقے سے اگر تو آفٹر ایفیکٹ میں بہت اچھے ہیں آفٹر ایفیکٹ میں اس لیے کہ اس کے ٹیمپلٹ بہت زیادہ بکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسیز ہیں جیسے فور اگزیمپل آ ویڈیو ہائیو ایک ویڈیو ہائیو دوٹ نیٹ گراف گریور کی سٹر سائٹ ویڈیو ہائیو پہ دیکھیں وہاں پر آپ پریمیر پرو کے اور ویڈیو ہائیو کے ٹیمپلٹ سل کر سکتے ہیں مثلا لور تھرڈ آ جاتی ہیں آپ کا نام انیمیٹ ہو گیا ٹائٹل آپ انیمیٹ ہو گیا یہ چیزیں جو سیل ہوتی ہیں وہاں پر اگر آپ لوگ ایکسپلور کریں تو وہاں پر ہیں اس طرح کے اور بہت ساری ویب کرواتے ہیں سپیچل انیمیشن کرواتے ہیں تو اس چیز کی ہے ڈیمان آن لائن بہت دی رہا ہے ہمارے ملک میں ابھی تک وہ سین نہیں بنا کہ اس کو ویلیو دی جائے سٹل انڈر ویلیو لیکن جو سوفٹر آوسیز ہیں جو کے گیمز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جن کو 3D ورک چاہیے 2D ورک چاہیے جو کہ اچھا 2D animator ہے یہ 3D animator ہے تو وہ لوگ ان کو ہائر کر رہے ہیں میرے یہاں پہ سٹی میں بھی ایک بندہ ہے صرف چھوٹا سا بڑا بڑا بھائی ہے تھوڑی بہت صرف 3D جانتا ہے اور بڑے بیسک قسم کے چودہ پندرہ پھر ٹیمز ہوتی ہیں پھر ان کو آپ نے جا کے ٹچ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی موٹی گیمز کرتے ہیں اور وہ فیس کریکٹرز ہوتے ہیں بس اس میں انیمیشنز آپ نے چلانی ہوتی ہیں اس طرح کے وہ گیمز بنا رہے ہیں اور اس بندے کی ارننگ یہاں پہ کارڈ لیول پہ ستر ہزار پہ صرف وہ کریکٹرز کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں اس کا تو یہ اس طرح ہے ہوتی جو کے گیمز بناتے ہیں لیکن ہیڈن ہے وہ آن لائن نہیں آتے یا اپنی پبلیسیٹی نہیں کرتے کیونکہ ان کا ڈیریک کنیکشن گوگل پلیس سٹور سے ہے یا ایپل سٹور سے تو یہ چیزیں ہیں لوگ ہیں کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں وہ ہمیں 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 پتا جو ہمارے گروز بتا رہے ہیں اس لیے میرا اکثر ان سے خلاف ہی رہتا میں چیزوں کے یہ جو آپ لوگ بتا رہے ہیں یہ ہم کر کر رہا اگر آپ آج یہ بات میرے موز سن رہے ہیں تو یہ کسی کو نہیں بتا تھی میں یہ کام دوزار بارہ سے سٹارٹ کی ہے اور اس کے لابہ پھر اور اس طرح کی ویب سیٹ کر سی کر تی تو اس وقت سے ایک اور میرا دوست آرسلان حنیف وہ بھی یہ کام بلال پٹیل ہے وہ کافی دیر سے کر رہا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اگر اب کوئی گرو آکے اس بارے میں بتائے گا یہ کام ہو رہا تو میرے لئے گسر والی بات ہوگی یہ چیز آپ نے کسی ویڈیو دیکھ پھر آپ نے کام کی ہے آپ پھر پھر کرنے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کیسے کرنے لوگ یہ نہیں پتہ کاؤنٹ کیسے بنانا لوگ کو یہ پتہ نہیں کہ سیلز کیسے آئیں کی 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 آپ نے ڈیزائن کرنا کس طریقے سے ڈیزائن کرنا تو وہ ساری چیزیں نہیں بتانی وہ ایک ویڈیو بنا رہی نہیں ہے آپ اس میرے ساری زندگی گلی ہوئی میں 2009 سے رگڑ رہا تھا اور 2012 میں آکر میرے ٹیمپلیٹ سے پروو ہونا شروع ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے گروہ کر رہے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے یہ میں کہہ دیتا ہوں یہ آن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں اگر آپ کو چیزیں کسٹمائز کرنی نہیں آتی کسی فیلڈ میں چاہیے آپ ویب کے اندر انیمیشن کے اندر ہیں دیزائن کے اندر ہیں تو آپ کو اٹلیس اس فیلڈ کا ماہر نہیں کہنا چاہیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو بگنر کہلو کچھ بھی کہلو لیکن ماہر نہ کہو کہ میں ایک سپرٹ ہوں اس فیلڈ کا اور آپ کو چیزیں کرنی آتی اچھا ارسلان بھی صرف جاتے جاتے آپ جو ہماری یونگ یوث ہے بلکل جو بھی سکولوں کے اندر ہیں یا پھر کالیج کے اندر ہیں آپ اس کو کیا میسج دیں گے کہ کل کو آپ کی طرح دیزائنر بھن جائیں اور آپ کی طرح ارسل کر سکیں میرے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ڈگری چھوڑ دو پڑھائی سکیل امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ سکول والے بچے اس چیز کو ابھی چھوڑ دیں اگر آپ پیرنٹ آپ کو فیس دے سکتے ہیں تو پڑھ لو آپ کو اپنے آپ کا واسطہ پڑھ لو ٹھیک ہے نا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فریلانس سکیل یہ وہ بہت آسان ہے کمیونکیشن کلائنٹ آکے انگریز ہی بات کرتا اگر آپ پاس انگلیش نالج سمجھنے کی ہے اگر آپ پاس مچوری نہیں ہے بات کرنے کی اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے کہ اگر بھائی چانس کہ دیں کہ آؤ بھئی کال کرتے ٹھیک نا ویڈیو چیٹ کرتے پیرنٹس آپ سپورٹ کر رہے تو پڑھ لوں پڑھ لوں آپ کب بھلا ہو جائے اب بات کرتے ہیں کالجز والے جیسے سیکنڈ یر ترڈ یر کرتے ساتھ آپ ایک چھوٹی موٹی سکیل سٹارٹ کر دیں گرافٹ ڈیزائنگ سیکھنا چروع کر دیں اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا اس کو سیکھتے رہے جیسے آپ کچھ نہ کچھ ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کم سے کم ایک سال چھ مہینے اور لگائیں گے آپ میرے برابر آکے کھڑے ہو جائیں گے یہ بندہ اتنے کمار رہا تو میں بھی اتنے کمار سکتا چینل دیکھ سکتے اور بہت سارے چینل ہیں جو کہ یہاں پر آپ اچھی ایڈوانس ٹکنیس بتانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اس وقت سارے چینل سے ایچ بی سابسیز ہے وہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کے ریلیمنٹ بہت سارے انفرمیشن مل جائے گی سوشل میڈیا لوگ بندہ رات کے ڈیڑھ بجے کسی کلائنٹ نے مجھ رپلائے کیا میں جا کے میسیج مجھے بتا دیں پلیز مجھے سمجھ نہیں آرہی میرا کلائنٹ بسا ہو ٹھیک ہے تو اسلان بھائی آگے سو رہے ہو یا اسلان بھائی کا موڑی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو ایڑکیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی رشتہ آپ کو نہیں ملتا آپ کی مشہوکی عشق مشہوکی بھی رہ جاتی ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر میں آپ کو بتا رہا رہا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اتنا پڑھ لیں کہ آپ کو سمجھ ہو جائیں تو بہت چھوٹے فیکٹرز بتائیں اور بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں بلکل میرا بھی تقریبا سیم ہے ایسی کے بارے میں جب آپ جو بچے سکول میں پڑھے ہوتے ہیں ان کا ایک ایک بہت الگ ہوتا کیونکہ اگر آپ کی کلاس کے اندر پچاس بچے ہیں پچاس کے پچاس کا الگ بیک گراؤنڈ ہوگا مل رہی ہوگی لیکن آپ سوسائیٹی کے اندر بٹھ کے کیا کرنا ہے کیسے آپ کو سروائیف کرنا ہے کیسے کام کرنا ساری چیزیں اور یہ انوائرمنٹ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی یہ صرف سکول کالیجز یونیورسٹیز میں ہوتی ہے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی آفیز میں بھی آپ کو سیم ٹھینکنگ والے لوگ ملیں گے اور وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہوں گے اور اون لائن کمیونٹیز کے اندر تو بلکل طریقہ ہوتا سارا اچھا آپ کی جو بھائی بتانے بڑھ اچھا آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ بول بس یہی میں کہہ رہا تھا جب آپ کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں میں آپ سچ بتاؤ تو فرسٹ یر تک تو میں رو پڑھتا تھا لوگ بات کرتے تھے میری کو ایجوکیشن ہے میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھا ہوں اور میری ہمیشہ آنکھیں جھکی رہتی تھیں کہ میں اگر کسی لڑکی دیکھوں تو پتہ نہیں کیا سوچے گی یا اگر میں بات کروں گا تو میں کیسا فیل کروں گا یہ والا سین تھا ٹھیک ہے اور جیسی میرا ختم ہوئے ہے دو سی بن گئے اور لڑکیوں سے بہت زیادہ باتیں ہونا شروع گئیں کام ایک دوسرے گئی اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کس کلیپر کا بند ہے مجھے ڈیل کرنا آ گیا میں ہر کسی سے شرمندہ نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہر کسی سے بھاگتا نہیں تھا بات کرنا مجھے آ گیا ٹھیک اگر کسی لڑکی سے بھی پیشلی سیٹ پہ گیا اس لڑکے سے پہن مان گیا اس کے پاس بھی نہیں تھا پھر میں ٹیچر نے اپنا پہن جیب سے نکال کے دیا انہیں گئے پہن لے کے آئے گھر گھر سے یہ سیٹ لیکن وہ سیکنڈ یر میں اور چیز میرا کانفرنس بیلڈ ہو گیا تو میں یہ بتانے کوش کر رہا ہوں کہ کالجز میں ڈیفرن لوگ آتے ہیں ڈیفرن کمیونیٹی سے آتے ہیں ڈیفرن گھر سے آتے ہیں ڈیفرن گھر سے آتے ہیں جہاں پر پتا لگتا بہت ساری چیزیں اور پھر وہ گیدرنگ ہوتی دوستوں کے اندر تو ایک اور ہی سین بند آپ جلدی مچور ہو جاتے ہیں آپ جلدی باتیں سمجھنا آنا شروع جلدی جوان ہو جاتے ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں لائف میں اس کو انجوائے کریں اگر لوگ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے اس چیز ہوا بیلنس آپ کی سٹوڈن لائف کندر اور آپ نے جو آگے فیوچر کندر سکل جو سیکھ رہے بیلنس ہونا چاہیی جو جن گروز سے اس بات پر کہ وہ ایک ہی طرف ڈالی جا رہیں گے سکل سیکھ لو کچھ ہیں وہ کہتے ہیں اس دیگری کر لو دونوں کے درمیان میں کوئی ایک رستہ ایسا بھی ہے جو دونوں کے درمیان میں چلتا ہے آپ دونوں کو چیزوں کے ساتھ لے کے چل سکتے ہو تو وہ وہ کہا بھی پیسے مانگنے حالان کہ ہم نے کام کر دیئے تھا اس کو دیزائن ور اور فلیکس پر کر کے دیئے تھے تو ای اپنے پیسے تو وہ نہیں مانگ سکتا تھا اتنا مجھے شرم آتی تھی تو آج مجھے چوک پر کھڑا کرتے میں آبازیں لگا کے دکھاتا ہوں نہ میں پیسے لینا میں پھر بھی اس سے پیسے لگ ہو تو یہ یہی وہ چیز ہے جو کہ میں آپ بہت دیکھنے کے پیسے دے دو بلکل ایسی سلام بھئی آپ کے ساتھ جانبہ کر کے بہت مزا آیا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈکاس کر کے بہت خاص اور پر یہ دیگری ویسے چیزیں اور ڈیزائن سے چیزیں وگرہ تو اینڈ میں جاتے جاتے اگر آپ کوئی چیز ایڈ چاہتے ہیں اور آپ نے یوٹھ کو مسیج دی ہو ہے کوئی ڈیزائن وائز اگر آپ کوئی ایسی چیز کوئی جس سے آپ انسپریشن لیتے ہیں جو پہار چینلز ہوں گے یا کوئی ایسا اس وقت جو آنے والے دنوں میں بڑھتی جا رہی ہے تو وہ سیکھ شروع کرے ٹھیک ہے وہ اس کے بارے میں سیکھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ٹول ان ڈیفرنٹ آر ہیں ان کو ٹرائی کرتے رہیں کس طریقے سے برک کرتے ہیں لوگ آج بیچنا شروع کر رہے آج سے گورے بیچنا شروع کر دیں بہت سارے ایسے چینلز جو آپ کو ٹرین کر رہے ہیں جن کے آج ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آنے پانچ ماہ میں آپ دیکھ یہ چیز عام ہوگی آپ کو پتا ہوگا لوگ بات کر رہے گے ابھی بھی کر رہے ہیں جو لوگ اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی ریپلیس نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا ای 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 چیز کی ٹینشن لیکن یہ کہ آپ نے اس سکیلز کو ساتھ کرتے رہے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا باقی زندہ بار ہے سارا کچھ چلیں ٹھیک ہے بہت بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بہت مزا آیا اور بہت شکریہ again thank you so much for joining me for having me so انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات چیت ہوگی انشاءاللہ جی انشاءاللہ take care i love this okay j